تو ان تمام بڑی امانتوں میں ہزاروں بیٹھے ہوئے جد شریع کام تو نہ کر رہے ہوئے وہ تو غیر شریع ہوئے شریع عدالت کا معنی کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ شریع عدالت ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ شریع عدالتیں نہیں ہیں یہ ہزاروں جد یہ ہزاروں بکلان یہ کیا کر رہے ہیں آپ کی قوانین عقلیہ یہود رسارہ کی وضع کرتا جہاں حوالے دیے جاتے ہیں تو انگریزوں کے واقعات کے دیے جاتے ہیں دفعات جو ہنسو کی شکل میں ہیں ان پر غور کیلئے ہاں پاکستان کا مطلب کیا لا اینا حلاللہ نبی علیہ السلام نے اپنے اس بلی خطبے میں فرمایا کہ ان الولدہ للفراش ولل آہر الحجر اس دواجی زندگی کے حصول بیان کیے نکاح کے برکات بتائیں زنا کی مضمت کی اس لیے کہ نکاح ایک ایسا خبیص اور قبی گناہ ہے جو انسان کے شجر نصب کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے تمہاری پہچان ہے اس میں میں فران کا بیٹا ہوں فران فران کا بیٹا ہے یہ شجر نصب ہے یہ تارف ہے یہ پہچان ہے زنا جو ہے انسان کے شجر نصب کو تباہ کر دیتا ہے اسلام نے زنا کے اسباب کی تباہیاں کی ہیں زنا تو دور کی بات ہے زنا کے اسباب کی تباہیاں کی ہیں پرتے کا حکم دے کر زنا کے اسباب کی تباہیاں کی ہیں عورت کو پادم کر کے لباس کے حوالے سے زیورات کے حوالے سے گفتگو کے انداز کے حوالے سے آنے اور جنر کے حوالے سے سفر اور حضر کی تطیبیں بتا کر زنا کے اسباب تباہ کر دیئے ہیں آپ کا ملکم میڈیا زنا کے اسباب پیدا کر رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ حضرات آپ خوش ہیں کس چیز میں آپ ازاد ہیں کس چیز میں کلمات کو سمجھئے ایک ایک شکتے گول کی دیئے یہ ساری تشریح ہو رہی ہے اور شامع کون ہیں قینات امام محمد الرسول اللہ حقیقت یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ایک منحج ہے منحج یہ ایک وظیفہ نہیں یہ ماد ایک دعا نہیں یہ ماد ایک جملہ نہیں یہ ماد ایک فکرہ نہیں جس کو جملہ سمجھیا جاتا ہے نہیں اس میں مکمل زندگی گزارنے کے اصول دستور اور قائد موجود ہے لفظہ الہ پر غور کی دیئے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں الہ کہتے کس کو ہے الہ کے کتنے معنی ہیں الہ کا معنی کیا ہے اسی فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اچانت جبریل امین نے نبی علیہ السلام کو آ کر کچھ کہا اور چلے گئے ہیں نبی علیہ السلام صحابہ سے فرماتے ہیں یاتی الیکم اکرمہ تمرو ابی جحل المومنہ او ساتھیوں ابو جحل کا بیٹا اکرمہ ابی آنے لگا ہے جبریل بتا کر گئے ہیں ابی ابو جحل کا بیٹا اکرمہ آ رہا ہے ایمانی جبرے کے تحت ایمان لانا چاہتا ہے فلا تصبو اباہو جب تک اکرمہ ہماری مذرف میں بیٹھا رہے فلا تصبو اباہو اس کے باپ ابو جحل کے بارے کوئی سخت جملے استعمال نہیں کرنا کیوں فَإِنَّ سَبَّ الْمَيِّدِ يُعْذِ الْحَيَّ وَلَا يَبْلُغُهُ اگر میت کو برا بلا کہا جائے اس کے بارے کوئی سخت جملے کہہ جائے اس کو کچھ نہیں ہوتا مگر اس کے استقاب اس کے احبا اس کے برسا کو تکلیف ہوتی ہے لہذا اکرمہ آنے لگا ہے جبریل بتا کے لگے ہیں جب وہ آئے اور بیٹھے جتنی دیر رہے تو اپنے ابو جحل کے متعلق کچھ نہیں کہنا تھوڑی دیر گزلی دیکھا کہ اکرمہ آ رہے ہیں ساتھ ایک پردہ نشین عورت بھی ہے باپردہ عورت ہے وہ ساتھ ہے اور اکرمہ آ رہے ہیں نبی علیہ الساعت و اسلام نے استقبال کیا مبارک کلمات کے ساتھ انہیں قریب کیا اکرمہ نے اپنی کہانی شروع کر دی کہ جو ہی آپ مکہ میں داخل ہونے لگے مجھے یقین ہو گیا اب ہمارا عقیدہ یہاں نہیں اب ہمارا پیغام یہاں نہیں تھے سکتا اس سے بہتر ہی ہے کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں میں نے یمن کی طرف رخ کیا سہر سمندر پہ پہنچا کشتی میں شار ہوا کشتی تل پڑی فورا ہی کشتی بھاؤن میں پھس گئی ہچکولے کھانے لگی خطرہ تھا کہیں دوب نہ جائے ایک دم لوگوں نے آبازیں لگائی کوئی کسی کو آباز لگا رہا تھا کوئی کسی کو میں نے اپنے تین سو ساتھ بتوں میں سے مشکل گشاؤں میں سے اس مشکل ترین موڑ پہ اس مشکل ترین کھاتی میں صرف دو مشکل کشاؤں کو میں نے انتخاب کیا ایک لات جاؤں اور ایک عزہ کا کبھی میں لات کو آباز لگاتا کبھی عزہ کو کبھی لات کو کبھی عزہ کو لوگوں نے اپنی مختلف آبازیں لگا رہے ہیں فقال اہل السفینتی اخلصو اخلصو ملا کہہ رہا ہے اوہ لوگوں اپنی دعاوں کو خالص کرو اپنی دعاوں کو خالص کرو اپنی دعا کو اپنی پکار کو خالص کرو میں اس کا معنی یہ سمجھا کہ مختلف مشکل کشاؤں کو آباز نہ لگیں خالص کا معنی یہ ہے ان دونوں میں سے بھی کسی ایک کمہ انتخاب کرلوں پھر میں نے لات کا انتخاب کر لیا لات کو آبازیں دے رہا ہوں اہل سفینہ نے کہا ایو شاین اقولو اب تو بتا کے میں کیا کہوں اس لیے کہ تیرا وسیع تجربہ ہے تیرا وسیع تجربہ ہے مستقل تو کشتی چلاتا ہے آئے دن تیرے ساتھ یہ پریشانی ہوتی ہوگی تمہیں بتا ہے کہ اس موڈ پر کونسی دعا ہے کونسا وظیفہ ہے کلمہ ہے جو کارگر ثابت ہوتا ہے کیا کہنا چاہیے اس نے پہلی بات کہی کہ ان آلیہتکم لا تغنی آنکم شیع او سواریو او کشتی میں سوار لوگو جن جن کو تم نے آوازیں لگائی ہیں آج اس گھاٹی میں اس مشکل ترین موڈ پر ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آسکتا لا تغنی آنکم آلیہتکم اب یہ آلیہہ الہ کی جمع ہے جتنے الہوں کو تم نے آواز لگائی معنی جتنے مشکل کشاں تم جانتے ہو تمہارا عقیدہ ہے نہیں کام آسکتے میں نے کہا یہ بتا کہ ایو شیع نکولو کیا کہوں ملا نے کہا قل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہے اکریما کہتے میں نے کہا قد حرب تو منحادا اسی لا الہ الا اللہ سے تو بھاکر یہاں آیا ہوں اسی در سے لیکن معلوم ہو اس لا الہ الا اللہ میں قوت ہے ایک طاقت ہے ایک تاثیر ہے تعریف اللہ عرب والعجم جس کو عربی بھی جانتے ہیں عربی بھی جانتے ہیں ایک بدو ایک الفڑ کسٹی کا ملا بھی جانتا ہے اگر نہیں جانتا تو وہ جہل کا بیٹا نہیں جانتا میں نے سمجھ سکا اس کلمہ کی تاثیر کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکات کو میں نے سمجھ سکا پھر میں نے وعدہ کیا اے اللہ کسٹی اگر یہاں سے نکلتی ہے یمن نہیں جاتا ساحل پر کسٹی کو لگاتا ہوں واپس محمد کے پاس جاتا ہوں صلی اللہ اور اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی مطابق اپنی باقی زندگی گزارتا ہوں میں وہاں سے نکلا مکہ میں آیا سیدھا اپنے گھر داخل ہوا جو ہی میں گھر میں کیا میری بیوی جو حد درجہ محبت کرنے والی احترام کرنے والی پیار کرنے والی ایک بہترین میرے واپس آنے پر استقبال اور پروٹوکول دینے والی لیکن آج جو ہی میں